اپنی منزل کا تائین کرنا سیٹ یور ڈیسٹنی اپنی منزل کا تائین کرنا ہر شخص جو ہے اس کا گول ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ سے اس بات اس جرف میں بات کی تھی کہ پچھلا سارا سال جس بات کے لیے میں نے دعا کی کہ مورتی پوجہ کے خلاف میں نے پورا سال دعا کی جہاں جہاں لوگ مورتی پوجہ کرتے ہیں اس کے لیے دعا کی اس سال جو میرا ٹارگٹ ہے ان تمام بیٹھنیوں کے لیے جو اوور ایج ہو رہی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ماں باپ سوئے ہوئے ہیں ان کی اپنے پرابلم ہیں یا وہ خود سوئے ہوئی ہیں ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے بابرکت خاندان بنیں بابرکت جوڑے بنیں بابرکت کلیسیا بنیں اور پھر یہ کلیسیا میں زیادہ سارے بچے ہو زیادہ ساری گہمہ گہمی ہو ماں باپ ویزٹ پہ آئے ایک اچھا سا سما یہاں پہ ہو اس سال کا میرا اوبجیکٹیو ہے کہ ہم اس بات کے لیے دعا کریں گے پلوس حصول نے فلپیوں کے خط میں جو لکھا ہے تیسرے باپ کی بارمی آیت آج ہمارا یہ مرکزی آیت آج جو ہمارا موضوع ہے سیٹ یور ڈیسٹنی اپنی منزل کو دیکھنا لکھا ہے کلام میں تیسرے باپ کی چودھوی آیت میں نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں کس کی طرف اچھا آپ کے پاس نشان ہے کہ نہیں کوئی آپ کا اپجیکٹیو ہے کہ نہیں کوئی اپجیکٹیو ہوگا تو پھر ہم جائیں گے نا کس طرح یا اس کے لیے دعا کریں گے یا اس کے لیے فوکس کریں گے پہلی بات یہ ہے کوئی نشان آپ کا ہے کہ بے رشانی ہم چل بھی ہیں اگر ایک اندھا شخص ہے وہ اندھے کو راستہ دکھا سکتا ہے جیسے میں یہ یہ میرا پھر کٹک آگیا ہے اس میں اس کو کچھ صدر بھی آتا ہے اور کوئی شخص میری آنکھ بند کر دے گا تو کیا ہوگا میں کھڑے میں گل جاؤں گا صحیح ہے نا تو اپجیکٹیو ہے کے نہیں آپ کا کوئی ڈیسٹینی آپ کی ہے کے نہیں کیا ہم کس بات کے لیے خدا کے گھر میں آتے ہیں کس بات کے لیے پرستش کرتے ہیں کس بات کے لیے اپنے حضی نظام خدا کے حضور پیش کرتے ہیں کس بات کے لیے ہم ہولی گیوینر کے ٹیبل میں شامل ہوتے ہیں کبھی سوچا ہے انسانی باتوں کے لیے پالوس اصول اس بات تو یہاں پہ بڑے واضح طور پر بتاتے ہیں کہ نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں اور یہ کون سا ٹینس ہے پیزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس ہے یعنی اس کی عادت ہے اس کی حیبت ہے کہ میں نے اس نشان کو جس طریقے میں بلایا گیا ہوں جب خداہ جیسے مصی نے اس کو دنشت کی راہ پر بلایا تھا تو خداہ نے ایک کلام کیا تھا عمال کی کتاب کی تھی کہ نام باپ کی پندرین سون میں آیت میں کہ تُو قوموں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے میرا چنان ہوا وسیلہ ہے کس کے لیے؟ قوموں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے میرا چنان ہوا وسیلہ ہے عمال کی کتابات اس کو پورا پڑھیں گے نا تو آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ پیسہ پھینک کر رائے لینے والا شخص تھا کبھی کسی بادشاہ کے پاس کبھی کسی حکمران کے پاس کبھی کسی شرعہ کے عالم کے ساتھ جگہ جگہ پہ اس کی بیسو تقرار ہوتی تھی اور جب تقرار بیسو تقرار ہوتی تھی تو آخر بھی وہ کہتا تھا بھائی پلیز میں بات سنو اس یسو کے بارے میں جو دمشقی راہ میں مجھے ملا تھا میں اس کی دواہی دینے پہ آ رہا ہوں اس کا نشان ہے اس کا اپجیکٹیب ہے اس کا کام ہے کہ اس یسو کو جو مجھے دمشقی راہ پہ ملا تھا کیسے میری آنکھیں باندھ گئیں کیسے میری آنکھیں کھل گئیں کیسے میری یسو کی دواہی دیتا ہوں وہ ساری باتیں ہر جگہ پہ تفصیل سے بتاتا ہے کیوں؟ اس کا اپجیکٹیب ہے اس نے اپنی منظر کا تائین کیا ہوا ہے کہ مجھے یسو کی گواہی دیتے جانا ہے یہ عام بات نہیں ہے یسو کے بارے میں بات کرنا عام بات نہیں ہے یسو کی گواہی دینا عام بات نہیں ہے یسو کے بارے میں ہم کسی کہیں کہ یسو کی راہ حق اور زندگی ہے کل دو شخص یہاں پر آئے میں نے ان سے ایک بات کہی میں نے کہا جب ہم یسو کہتے ہیں نا ہم اپنے اندر یہ فیل کرتے ہیں جیسوس is a life not only life eternal life نا ختم ہونے والی زندگی خداہی دیتا مسئلہ ہے اس کے مرے بہن بھائیو آج ہم اس پورے تیسرے باپ کو تھوڑا سا ہم ریویو کریں گے اور آگے لکھا ہے تاکہ اس عنام کو حاصل کرو جن کے پاس objective نہیں ان کے پاس انعام نہیں جن کے پاس objective نہیں ان کے پاس انعام نہیں اور جن کے پاس انعام نہیں ہیں وہ ایسے ہیں جیسے دو خواہ میں مکے مارتے ہیں ایسے جیسے کوئی شخص اگر کوئی شخص کسی تکلیف کے اندر ہے مصیبت کے اندر ہے اور اس کو ہم کوئی میڈیسن نہیں دیتے اس کی تکلیف ختم نہیں ہوگی بلکہ تکلیف آہستہ آہستہ بھٹکی جائے گی سو پہلی بات یہ ہے کوئی نشان ہمارا ہے یا نہیں اگر نشان ہے ہم اس کے لیے کتنا کام کرتے ہیں اگر ہم کام نہیں کرتے انعام نہیں ہیں اور انعام زمین سے نہیں ملے گا انعام کاس ملے گا اسمان سے آئے گا اور قرآن میں لکھا ہوا ہے یقوب کے خط میں ہر اچھی نعمت اور کامل انعام نوروں کے پاپ سے ملدوس میں کوئی گردش نہیں ہے یعنی اس میں کوئی وینیشن ہوئی نہیں سکتی کہ خدا نے آج کہا ہے میں تجھے برکت دوں گا اور خدا شام کو کہے گے میں تجھے برکت نہیں دوں گا خدا وادوں کا سچا خدا ہے سو اس بات کو آج ہم تھوڑا سا ریویو کریں گے تھوڑا سا دیکھیں گے آئی ہوپ کہ خدا ہمیں اس سے کسرت کی برکت دے گا تیسرے بات کی پہلی آئے سے ہم آج اس کو سٹارٹ کریں گے غرص تیرے بھائیو خدا واد میں خوش رہو کیا کرو خدا واد میں خوش رہو اور تمہیں ایک ہی بات بار بار لکھنے میں مجھے کچھ دکت نہیں اور میں جب اس کو پڑھا تھا نا تو مجھے اپنی بات یاد آ رہی تھی میں لوگوں کو انسسٹ رکھتا ہوں کم ٹو چرچ اس کی ایک بہت بڑی لیزمت ہے میرا پرسنل ایکسپیریس ہے اور اس کے پیچھے بہت بڑی لیزمت ہے اب گھر میں میٹھ کے دعا کریں اس میں کوئی شک نہیں خلاہ باری سنتا ہے جو یہاں پہ گھٹنے ٹے کے اب آنسوں بہا بہا کے دعا کریں گے نا اس کا مزا مجھے تو میں تو دو افتے تین افتے تاکسان رہے کہا ہوں میں صرف اسی چکر میں تھا کہ کب فرسٹ آئے میں جہاز پر بیٹھوں اور میں واپس اپنی جگہ پر اس جگہ کو جو مجھے بڑی دل پسند ہے اس میں آکے بیٹھ جاؤں کس کو فیملی نہیں پسند ہے کس کو گیٹ کا اچھی لگتی کس کو گیٹ اچھا دانا اچھا ہی لگتا میں آئی جاؤ بلیسنگ نہ دیتا اور یہ میرا آپ کہنے ہیں کہ ایک میرا گول ہے ایک میری خواہش ہے ایک میری ضرورت ہے اور مجھے دوسروں کے لئے منت کرنا بڑا اچھا لگتا ہے دوسروں کے لئے دعا کرنا بہت اچھا لگتا ہے اسی لئے میں روز کہتا ہوں پلیس کم ٹوچرچ پلیس کم ٹوچرچ پلیس کم ٹوچرچ اس لئے کہ پلوس کہتا ہے کہ مجھے کوئی جتکت نہیں ہے میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کوشنا محسوس نہیں کرتا ایک سر لگت کہتا ہے بار بار نہ کھولا کرو کسی کی مرضی کوئے تو نہ آئے میں نے کہا آپ جو کرو مجھے تیرا کام کرنے تو اس کا فائدہ کیا ہے پلیس پہلی آتا آخری ساتھ لکھا ہے اور تمہاری اس میں تمہاری اس نے تمہاری اس نے اس کا مطلب ہے away from church away from away from church away from God میں اس شخص کی دکھ سے میں بات کروں گا وہ شخص نہ وہ خود چر جاتا ہے نہ اس کا پریبار جاتا ہے چار اس کے بچے ہیں اور آپ اپنے پاس لکھ لیں جیب محلک کے ڈال میں جو باب church نہیں جاتا لکھ لیں اپنے پاس وہ مت سوچیں اس کا بیٹا کبھی church جائے گا اس لیے باپ جتنے باپ یہاں بیٹھے ہیں نا خوشت نہ ہمیں خوشت نہ ہمیں خوشت نہ ہم کٹھوالے ہیں سیدھے تقریب کر لیں پھر اس کو فائلر سے سیسنسیٹ نہیں کریں تعلوموں پر اخراج نہ آئے یہ دکھ سے باہر میں کروں آپ سے اتنی بدھی کی انتہا آپ اس دنیا میں ہے کہ ہم اپنے بچوں مگر سنبھال لیں نا ربو کے پاس لے آئیں بہت بڑی بہت ہے یہ اس لیے پلس تصور کہتا ہے مجھے کوئی دکھت نہیں کہ بار بار میں این کی بات کہتا ہوں اور مجھے بھی کوئی دکھت نہیں ہے جب تک مجھے کو مانے گا لیں میں تب تک کہتا رہا ہوں گا کہ خدا کے گھر میں آؤ خدا کے گھر میں آؤ دعا کرو ورشپ کرو تدا کی حضوری میں بیٹھ جاؤ کانسو بہاؤ دوسروں کے لیے تجھا کرو تو یہ میری بہت بڑی خواہش ہے کیونکہ مجھے پتا ہے اسی میں ہماری حفاظت ہے اور آج تو ہم اس بات تو بات پر رسست کر رہے تھے جب آسمانی باپ نے مقدس حیکل کا لقشہ بنایا تھا تو خدا کا مقصد تھا تاکہ اس کے لوگ اس کے گھر میں آکے اس کی عبادت کریں اور جب ہم کرتے ہوتی سے باپ میں پڑھتے ہیں اس کی سول کے آیت میں تو خدا نے یہ بدن خدا ان کے سمجی نے جب یہ بدن ہمیں دیا ہے تو یہ بدن ہمارا نہیں ہے یہ زندہ خدا کا مقدس ہے اور اس بدن سے ہمیں پرستش تمجیر ستائش جہجہکار کرنے کی ضرورت ہے نہ کہ ہمیں اور کچھ کامیں سے لینے کی ضرورت ہے تو پہل اصول کہتا ہے کہ اسی میں تمہاری کیا ہے حفاظت ہے اب جب کسی شخص کو کسی شخص کو شغل ہوتی ہے تو ڈاکٹرز اس کو بڑی پریکاوشنز بتاتے ہیں اتنا کھانا ہے ایسے کھانا ہے یہ کرنا ہے ٹیبلٹ ٹائم سے یعنی پریکاوشنز بتاتا ہے اسی طرح سے جب ہماری منطل کا تائین ہم نے کر لیا ہے تو پہل اصول کچھ پریکاوشنز بتا رہا ہے انتباہ کرتا ہے کہ ان ان چیزوں سے آپ پرعیز کرو گے تو پھر چودھویں آئیت کی آخر سے لگا ہے پھر خدا مند یسو مصیم ہمیں انعام دے گا وہ پریکاوشنز کیا ہے پہلی بات لکھا ہے کتوں سے خبردار ہو کس سے کتوں سے کس سے کس سے کسا کیا تعلق ہے بھی کتے کتے کرو ہوں نظرین سے کیا تعلق ہے کتے تعلق ہے میں دو کسی آپ کو بات کروں گا میں لاسٹ ویک ایک شخص کی فیس بک پر سوری دیکھیں آپ سنیں گے ہران ہو جائیں گے کراچی میں اپنے بچوں کو دوسر بنانے کیلئے ہمارے پاس کیسے نہیں ہوتے گا میں سچی بات کروں آپ سے وہ شخص اپنے کتے کی تیسری سالگیرا سیلیڈ کر رہا ہے تیسری سالگیرا سیلیڈ کر رہا ہے اور اس کتے کا ہاتھ کر کے چھوڑی سے اس کے کو کٹ رہا ہے اور اس کے کو کتے کو کٹ رہا ہے اپنے بچے کے لئے ایک نام لینے کے لئے اس کے پاس پیسے بلین ہے تازہ فریش میٹ اس کو دیتا ہے تازہ دودھ اس کو پلاتا ہے بیٹ پر سلاتا ہے میرا بڑا اچھا دوست ہے وہ اور جب سے میں نے دیکھا وہ کتوں کو پالتا ہے میں اس کرنیزر کرنے کیا کتے کی بڑھ لیں کتے کی بڑھ لیں کتے کی بڑھ لیں کیے کٹ آزاد ہے دوسرے آپ کے کتے کو صرف یہاں کو مجھے گتا ہے اتنا بڑا کے میں آپ کو سپیس بک آئیڈ سے آپ کو کسیرے دکھا سکتا ہوں مالوس کہتا ہے کتوں سے بڑا اس کہہ لیا کتوں سے کتوں سے ہم اپنے بیٹے کو دوسر دے نہیں سکتی اپنے بیٹی کو ایک چاکلیٹ ہی لے کے دے سکتے ہیں تو پھرکا ہم کیا کٹھیں 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 خدا کی اکلام کی ہم تظلیل کرتے ہیں کہ کیا یہ واجب ہے متی کی انجیل آپ نکالیں پر اس پندر میں باپ میں اس کی ایک ریزن ہے کہ کیوں پالوس حصول نے کہا کہ کتوں سے خبر دار ہو کتے کا ہرگز مطلب یہاں پہ ڈاگ کی بات نہیں ہے اس کا مطلب اس کی حیبٹ ہے اس کی عادت ہے اس کی کیا ہے عادت ہے اس عادت سے ہمیں باز آنا ہے کیونکہ جب ہم اس کی پندر میں باپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک عورت جب قرآن یسو مسیح کے پاس آئی تو قرآن یسو مسیح کی بات قرآن سجدہ کیا تو پھر آگے لکھا ہوا ہے قرآن نے کہا کہہ لکھا ہوا ہے پڑھیں پیس پندر میں باپ کی پچیس آیت سے ہم پڑھتے ہیں مگر اس نے اس نے سجدہ کیا اور کہا اے قرآن میری مدد کر اس نے جواب دیا کتوں کی لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا اچھا اچھا کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے قرآن یسو مسیح نے کہا ہے اچھا نہیں ہے کیونکہ جب آپ دوسرا پتر دوسرے باپ کی بائی ساتھ پڑھتے ہیں نا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کتا اپنی گہ کی طرف کتا اپنی اور میلائی ہوئی سورلی گلگل اور کیچر میں کیچ میں ہس جاتی ہے وہ کہاں پہ پہ بھی لیٹی جاؤ کے اب ایک دیکھیں کہ ایک شخص کی ہوگا ہے اور ہم نے گھر میں کتا رکھا جائے صبح ایک بات میں کہا رہا ہوں اگر کتا آپ کے ٹی بل پہ جہاں کھانا کھا رہے ہیں اگر کتا آپ کے ٹی بل پہ جہاں کھانا کھا رہے ہیں اگر کتا آپ کے ٹی بل پہ جہاں کھانا 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 ہے تو روا نہیں ہے اچھا نہیں ہے اور پھر اس کی مجھے مصدم بات یاد نہیں ہے مجھے کسی نے بولا کہ کسی خدا کی ایک خادم نگاہ ہے آپ کی جو پیک ٹینیبل ہیں آپ ان کو خلک مجھے شیئر کر سکیں ہیں یہ میں نے خود نہیں سنئے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے یہ بات تو ٹھیک لگے ہی کچھ ہی لگنی بات کچھ مزید کی بات لگنی ہے دکھ کی بات ہے ندامت کی بات ہے اسی لئے پالوس السور نے اس کلیسیا کو بچانے کے لئے پہلا کام اس نے کیا کیا ہے کہ کیا کرو کتوں سے کتوں سے خبردار ہو ہم نائنٹیز بور پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا خوالہ خدامند ہے تو پھر ڈیپینڈ کتے پہ کرتے ہیں کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کتے ڈیپینڈ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کتا جانوروں میں سب سے وفادار جانور ہے لیکن میرے بہن بھائیو اس کو کتا ہی رہنے دیں اس کو سر پہ پیبل پہ کیے کتے اس کو میری بات سمجھا پالوس سور نے خوبصور بات پہ ہی ہے کتوں سے کیا کرو خوبصور بات بات کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں اپنی ہی کیا کھاتے ہیں اور سودھی کیا کرتے ہیں میلا دیں اس کو پھر دوبارہ دلدل اور یہ کیا اور دلدل گناہ کی علامت ہے اور یہ بترت میں جاتا ہے بار بار اس گناہ کی گلدل میں خسا رہتا ہے اور خسا رہتا ہے اور خسا رہتا ہے اس سے نکلنا نہیں چاہتا اس کا مطلب یہ ہے اس کا نام شاید کوئی پڑا خلائٹ سا نام آپ لے رہے ہیں کوئی پپی کہہ لئے جا کوئی ایک نام اس کا لے سکتے ہیں خلائٹ نام آپ کیا سکتے ہیں ٹومی کہہ سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی کہتا ہے habit ہے habit to sin habit to sin گناہ کی تلدر میں رہنا گناہ کی اس قائد میں بسنا اس ورنٹ کو کھانا اس بدی میں رہنا یہ اس کی حال عادت کی اندر شامل ہے اور پھر مکاشفہ بائیس باب کی پندر بیائیت میں لکھا ہوا ہے کہ کتے اس کی ایک فیملی وہاں پہ بنی جاتا پڑھے پیس پڑھے پیس باب کی پندر بیائیت میں وہاں پہ ایک فیملی کریٹ کی گئی ہے اس کتے کے ساتھ ایک اور فیملی کریٹ کی گئی ہے اور یہ بڑی خطرناک بات لکھا ہوا ہے مر کتے اور جادوگر اور حرامکار اور خونی اور بدکار اور بدپرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پساند کرنے والا اور گھڑنے والا یا خدا کی بادشاہت سے باہر ہوگا تو پھر یہ اس وکے کے اس کو پیٹ کو پولیوینل دینی ہے کیا اس کو کوئی اس کو فائدہ ہوگا کیا کوئی اس کی اس کی کوئی رسپیکٹ ہے میرے رہن بھائیو یہ جادوگر ہیں گھنونے ہیں حرامکار ہیں بدکار ہیں ان کے ساتھ کتا بھی جڑا ہوا ہے یہ ایک ہی فیملی ہے اس ان سے کیا کرنا ہے خبردار ان سے کیا جیسے کہنا بی کیر فل بی کیر فل خبردار رہی اس طرف کھڑیں بلیس اس طرف کھڑیں کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر خدا خدا ہم سے خفا ہوتا ہے خدا نہ رہتا ہے اگلی بات بدکاروں سے خبردار کیسے کیسے چونکی سبور میں رکھا ہوا ہے خدا کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے خدا کا چہرہ کیسے خلاف اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر بدکار ہے اس کے سامنے خدا کھڑا جاتا ہے مقابلہ کھڑا جاتا ہے خدا مقابلہ کھڑا جاتا ہے آمین ہمیں چونکی سبور پڑھا تھا چونکی سبور اس سبور پڑھ رہا ہے کہ خدا کا چہرہ بدکاروں کے ہم کیوں خدا کے خلاف کھڑے ہو جائیں ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کی مجلس میں کیوں بیٹھیں پہلا پہلے ہمیں کہنے کا ہے مقاولیاں دے جل سے چناب ہے تو نہ کھلو تو نہ کھونا کوئی مدافرہ کر دو خدا نہیں پسانت کرتا بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی شریعت میں پشنودی حاصل کریں اس کے جلال میں رہیں اس کی قدرت کو پاتے رہیں اس لیے دوسری بات ہے پاول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اس سے خبردار رہا ہے بدکاروں سے اور کٹوانے والوں سے کٹوانے والوں اس کا کیا کیا حبیر ہے کٹوانے والوں سے کچھ رہو نا فضول میں بھائی بھائی کو جدہ کرنے کے لیے تیسرا شخص بیت نا جاتا ہے خواب آپ کا سگھا بھائی ہے آپ کا سپیرچل بھائی ہے آپ کے آفیس کا بندہ ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے کوئی بھی شخص ہے ان سے خبردار رہنا ہے جو کٹواتا ہے سٹیپنیٹ کرتا ہے آئیسیلیٹ کرتا ہے اس کو بولے چھٹ یا موت اس کو تبیش پچک لائے یہ پاول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ان سے بھی جا کرنا ہے خبردار رہنا ہے اچھی بات یہ ہے کہ بھائی بھائی مل کر رہیں وہاں پہ برکت کا وعدہ ہے وہاں پہ سلامتی کا وعدہ ہے اس لیے اس پریکواشن کو بھی اس ٹیبلٹ کو بھی ہمیں لینے کی ضرورت ہے پھر آپ تیسرے بات کی تیسری آیت پڑھیں پلیس فلیپیوں تیسرے بات تیسرے لکھا ہے کہ کیونکہ ہم تو مختون ہم کہہ ہیں کیونکہ مختون تو ہم ہیں کلین تا رہ پولوس ہم کیا ہے مختون ہیں جو خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں یہاں پہ بات ہے عبادت کی کیسے بات کرتے ہیں خدا کے روح کی ہدایت سے اور یہاں چاہتے بات میں جب سام لڑھر سے میں بڑا پغر سے بات کی تھی خدا مجرسل چی ہیں جو روح اور سچائی سے خدا ہم کی رسل کرتے ہیں تو ہم کیا ہیں خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں کٹوانے والوں سے بچنا ہے بدکاروں سے بچنا ہے اور کتوں سے بچنا ہے ان ساری باتوں سے بچنا ہے اور پہ چوتی حد لکھا ہے گو میں تو جسم کا بھی بروسہ کر سکتا کیوں کہہ رہا پر اس کے میں جسم کا بروسہ کر سکتا ہوں جب میں اس کو سٹیڈی کر رہا تھا تو میرے مند میں ایک بات آئی خدا نیسو مسیح نے ایک دفعہ ایک کم چالیس کو لے ایسی بات ایک دفعہ دو دفعہ دو دفعہ دو چھٹے بات آگے تک بڑھتے ہیں نا تو ہم لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم خدا مند کی بخششتہ مزا چکھ لیتے ہیں جنہیں بات لیسے بھائٹ جاتے ہیں دنیا سے ریڈا ہو جاتے ہیں خدا مند کو قبول کر لیتے ہیں اگر ہم پھر برگشتہ ہو جاتے ہیں تو ہوسکتا ہے ہم اپنی عادت کو اس عادت میں پھر چلے جاتے ہیں اس لیے پالو سے سون میں جو خوبصور بات میں سکھائی لے وہ یہ ہے وہ یہ ہے جو ایک بار خدا مند یسو مسیز کی بخشش کا مزا چک رہتے ہیں ان کو دوبارہ دلدل میں جاتے ہیں دوبارہ کیچ میں جاتے ہیں ان کو دوبارہ سے بھی ریڈیو کرنا ممکر نہیں ہے اس کا مدل ہے اپنی حیبت کو بدلنا ہے اپنی عادت کو بدلنا ہے اپنی آپ کو بدلنا ہے کہ موج پارت خدا کا رہم طرح بزل ہوا ہے اور اس لئے پالوس کہتا ہے کہ اپنے جسم پر فخر کر سکتا اور دوسرے کرنکیوں میں لکھا گیرمے باپ جب پڑتی ہیں گیرمے باپ کی 23 سے 23 تک تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے پانچ دفعہ ایک کم چالیس کوڑی کھائے کتنی دفعہ اب پڑھیں پیزر کو پڑھیں بہت مزے کی بات ہے جب ہم اس کو سمجھ آئے گی کہ وہ کیوں فخر نہیں کرتا اس کے فخر کی وجہ آگے ہے کہ اس نے پانچ دفعہ کوڑے کھائے ہیں پھر بھی وہ کوڑے کھانے سے انکار نہیں کرتا وہ دکھوں میں جانے سے انکار نہیں کرتا وہ کہتا کہ میرے دکھ جو ہیں وہ خدا یسو مسیح کے لیے دریاؤں کے خطرے میں داکوں کے خطرے میں قوم کے خطروں میں غیار قوم کے خطروں میں شہر کے خطروں میں سمندر کے خطروں میں جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں محنت اور مشکت میں بار ہا بیداری کے حالت میں بھوک اور پیاس اور مصیبت میں بار ہا فاقہ کشی میں سردی اور ننگے پانکی حالت میں رہا اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا سب کلیسیاؤں کی فکر ہر روز مجھے ستاتی ہے ہر روز کلیسیاؤں کا فکر ہے میرے بہن بھائیو وہ تو کہتا ہے کہ مجھے کوئی دکت نہیں ہے کہ میں اپنے جسم پہ بھروسہ کروں اور پھر آگے جب ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ میرے آٹھ فیدر خطنا ہو اس کو خطنے کی بھی اس کو خطنے کا بھی ایک بڑا پریبلیج تھا اسرائیل کے کیا تھا اسرائیل میں بنیامین کے قبیلہ سے تھا عبرانیوں کا عبرانی شریعت کے اعتبار سے فریسی جوش نے کلیسیہ کو ستانے والا تھا پر اب وہ کلیسیہ کو بچانے کے لیے روز اس کو فکر ستاتی ہے کہ یہ کلیسیہ بچ جائے وہ کلیسیہ بچ جائے وہ کلیسیہ بچ جائے وہ بچ جائے ہر شخص کو بچانے کے لیے اس کے اندر ایک لگن نگی بھی جائے ہم آج کس کس کو بچانے کی فکر کرتے ہیں یا کہتے ہیں کہ ایک معقولہ آج کل لوگ بہت بولتے ہیں مجھے اس کی کیا فکر مجھے مجھے اس کو کیا پرگلوم ہے وہ مرے جیے کھائے پیئے وہ بڑا کپ پیکسی کا پیلے شوگر ہائے جائے کوئی پرگل نہیں ہے اس کو کوئی تعلق جائے پر اس کہتا ہے اکلیسیہوں کی فکر روز مجھے ستاتی ہے اب اپنے ہم سے دہیں مجھے اکلیسیہ کی فکر ستاتی ہے مجھے بھانوں کی فکر ستاتی ہے مجھے عزیلوں کی فکر ستاتی ہے وہ جو موت کے سایاتی بادی پر چار رہے ہیں ان کی فکر مجھے ستاتی ہے شبوروز آنسو بہا بہا کے انتجاب اور دعا کرنے کی فکر رکھیں تاکہ کوئی شخص حلاق نہ ہو کوئی شخص موت میں نہ جائے کوئی بھی شخص کے ہے وہ اندھیرے میں نہ رہے اس کو قرآن مجھے سنسی کی پہچان بنی چاہئے کل وہ دو بھائی بڑے یہاں مادہ بار کی گئے تھے سبب آسنیاں چل چھانتے ہیں آیاں آیاں کیا فائدہ اس جگہ پہ بازہ کرتے جانے بھوٹے کے بازہ کرتے جانے کیوں چھوٹی بھی ہے ہم اتنا زیادہ خدا کو سور پسین کا چیز جانتے ہیں کلانیاں نچو جانتے ہیں خدا کو اور پلوس کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں سارے دکھ جو اس نے صحیح ہیں میں پھر بھی اپنے جسم پر بروسہ نہیں کرتا کر سکتا ہوں کہتا ہے میں کر سکتا ہوں میں نے دکھ صحیح ہے اور جب میں پانوسرسل کے بارے میں سوچ رہا تھا اسلام کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ اس کا بدل جو ہے نا اس کا بدل سیم خداون یسو مسیح کی طرح جلالی بدل بن چکا تھا ورنہ پانچ دبا دو سو پچانویں کوڑے کسی بدلے کو لگے ہوں بینت لگے ہوں اور پھر عمال کے کتاب میں ایک بار اس کو ادمعہ مرہ ہوا چھوڑ کے لوگ چلے گے دیکھا گیا مرہ ہوا ہے بھر گیا ہے تھوڑے دیر بعد ہوتا ہے کہتا ہے آئے فریسیو آئے شراطِ عالموں آئے لوگوں تم نے میری بار پاس سنگ دوں میں دنشقی رہا رہا تھا یہ اس کو مجھے کیسے ملا کیسے اس نے بچا لیا پھر وہاں سے سٹارٹا تھا اس نے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس جو بدل ہے اس کا اپنا نہیں ہے جلالی بدل خدا جسم سے اس کو دیا ہے اور وہ کتنے بھی کوڑے کتنے بھی بین کتنے بھی موری حالت اس کی ہو کتنا بھی دکھ پنچا آ جائے اس کو کوئی فکر نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں جسم کی فقر کر سکتا ہوں اور میں فقر نہیں کرتا میں فقر کیوں کی؟ کیونکہ وہ اس کی منظر کا اس کو پتا رہا ہے ان دکھوں میں سے گزروں گا تو پھر ایک بڑا انام جو اوپر سے آنے والا ہے وہ اس کے لیے تیار ہے میرے بہن بھائیو روح کی ہدایت سے چلنے کی اشد ہمیں ضرورت ہے جب ہم پہلا کرمکیوں دوسرا کرمکیوں گیار میں باپو جب ہم نے پڑھا پہلے اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی اور نہ کانوں نے سنی خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے مہیا مہیا کرتا ہے ساری پہلا کرنکشیوم پہلا کرنکشیوم جب لکھا ہے دوسرے باپ کی نامی آیت میں وہ ساری باتیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی خدا اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے وہ تیار کر دی ہیں کیا کر دی ہیں پڑھے پیز اور سے پڑھے دیکھیں جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمی کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دی تیار ready to receive ہے ready ہے بالکل back ہوئی ہوئی ہے نام لکھا ہوا ہے پلیز دے لو پلیز دے لو اور وہ چیزوں کا ہم کچھ ذکر بھی کر سکتے ہیں اور اس کہتا ہے کہ جب میں اوپر جاؤں گا نا تو جو کچھ میں نے یہاں زمین پر دیکھا نا اس سے بڑا منفر دیکھا کمال کی باتیں کرتا ہے اس لیے امساری precautions کو ہم نے دیکھنا ہے اور اپنے جسم پر بھروسہ کبھی نہیں کرنا آج ہم صحت مند ہیں خدا کے فضل سے ہیں صحت مند ہے تو یہ کہا کریں میں صحت مند ہوں تو خدا کے فضل سے ہوں ورنہ نہ نہ کریں کوئی جلال مسید کی طرح کوئی کسی کے ایکسیڈنٹ کو یا کوئی موت میں جائے میرا ایک عزیز ابھی وہ سپورٹ کے کینسل پر ہے وہ اس کا اندر اس کا کینسل ہے اوپر بھی پھیل ہے نیچے کو بھی پھیل ہے کیا اس کا ہوگا اور وہ اس حالت میں بھی ابھی بھی بات کردہ کیا ابھی بھی کا سائدہ اپنی بیوی کو بھول کے اچھا سا خلاس کی درات کو اچھا سا 4th stage cancer کیمو اس کی وہ رہی ہے اٹھا دکھاتا ہے اچھا سا کپ بھیتا ہے توبہ نہیں کرتا کنتوں ایسے زندگی بہتر کرتا ہے اس لانت کے اندر پھکا ہوا ہے اس گناہ کے اندر پھکا ہوا ہے اس گناہ سے مو نہیں بھولنا چاہتا اس کو ابھی بھی اپنے بدن کے فخر ہے پالوس کہتا ہے کہ مجھے اپنے بدن پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے یہ بدن اس کا حیاء نہیں ہے وہ اس کو تب بھروسہ تھا جب وہ کریسیا کو ستاتا تھا اب نہ اس کا بدن ہے نہ اس کی کریسیا ہے بدن جلالی ہے کلیسیا جلالی ہے جس کے لیے وہ شب اور روز کہتا ہے کہ مجھے کلیسیا کے لیے بڑی تقریبت ہے میرے بہر پانچوں ایسی پریکاشن ایسی میٹل کے پاس ہونے چاہیے کہ میں شب اور روز آنسوں بہاتا رہوں اپنے بندتِ قوم کے بیٹوں اور بیٹوں کے لیے کلیسیا کے لیے میں دعا کرتا رہوں یہ بات ہماری کلیسیا میں ہونے چاہیے پھر اس کو قومیت کوئی فکر نہیں ہے میرے کچھ دو دوست یوکے میں ہیں کچھ میرے دوست امریکہ میں ہیں امریکل لوگ بتائیں انا امریکی وہ کہتے ہیں میں امریکی ہوں بھائی اس جگہ پہ کسی کو مکان لینے کے لیے کوشش کہیں پہ لیتے ہیں اب اس یہ سکس یہاں سے جمال چسٹیز میں آپ نے دیا ہے وہ یوکے میں دیا ہے وہ جہاں مکان کی بات کرتا ہے پوچھتے ہیں آپ بیچنل ہو کے بچوں والے کو بچوں والے ہیں میرے ہیں میرے ہیں بچوں والے کلا میں تک رکھے ہیں بیسی ویمارٹیپلائے کودانے پیلی موسیقی تھا پیلی پیلی شاہ وہ شادی ہوتے 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 موسیقی تھا بیسی ویمارٹیپلائے تو لوگ ہیں جاتی ہیں بچوں کو در خدا نہیں دیں تو بچے پتہ ہاں لوگ چاہتا ہے پھروں پھرے چاہتا ہے سیان پھر چاہتا ہے بچے آپ روگے پتہ ہو اس حد تک لوگ خدا کی اقلام کی نفی کرتے ہیں خدا کی اقلام کو اچھا نہیں جانتے ہیں میرے عزیز بھائیو یہ سب چیزیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قومیت کا خدا کے سامنے کوئی اس کا فقر نہیں ہے علم ہونے کا کوئی کو کہتا ہے میں سب سے بڑا فریسی شرعہ کا عالم ہوں میں سب کچھ ہوں پس سب کو میں نے مسیح کی خاطر پورا گرکٹ سمجھا رہے ہیں سب کو مسیح کی خاطر پورا گرکٹ سمجھا رہے ہیں نہ علمیت ہے نہ قومیت ہے نہ اس کا اوجود ہے وہ سب کو کیا سمجھے پورا گرکٹ دکھنا ہم کہیں ہم لیسی پہ دیل سب کو چھوڑتے ہیں ہم نیت نہیں چھوڑتے ہیں نیت نہیں چھوڑتے ہیں میں دکھ سے پھرکٹ ہوں گا پرنسل سے کہا ہے مجھے کوئی دکھت نہیں بھار بار یہ کی بات کہتا مجھے پھر دکھت نہیں بھار بار یہ کی بات کہتا جو شنس ٹائم سے جرس نہیں لاتا وہ خدا کمکاتا کرتا ہے دکھ سے کہا ہم آپ کو جان بھوچ کر لے چلچ آنا ہم خدا کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کبھی لیوٹی پھرے تھے کہیں کبھی لیوٹی پھرے تھے ہاں مجھا پاتھی ہے نا ایتے تلخاہ ملدی ایک ایم نہاں ایتے دیسی دنیا وہاں دلگیے ہیں بشے بشے پھرنگ میں کہا ہم دکھ سے میں کہا ہم آپ کو ریسپیکٹ بہتھو خدا کی عزت کرنا سیکھیں خدا جسم سیکھیں کفاری کی عزت کرنا سیکھیں خدا ہموں کے پاس آنا سیکھیں اس کے خضور میں گھٹے AMD اس کے پاس رہنا سیکھیں خدا ہمیں اوپر سے انعام ہونیا کرے گا نہ علم اس کو جسم کی پرابلم ہے نہ اس کو قومیت کا فخر ہے نہ اس کو فخر اپنی تعلیم کا ہے لیکن اس کو فخر کس بات کا ہے چھٹی آیت میں آجیں جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا شریعت کے اعتبار سے راستبازی کے اعتبار سے بے ایب وہ بے ایب بھی ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں سنگ لیس ہوں وہ کہہ سکتا ہے میں سنگ لیس ہوں باتوں باتوں میں ہم کوئی بات کر سکتے ہیں وہ ہر طرح سے پرفیکشنس ہے پورے طور پر شریعت اس نے مانا ہے سب چیزیں اس نے ٹکنالیج کی ہیں اب وہ کہتا ہے کہ پھر آگے آپ ساتھ میں پڑے دکھا ہے کہ لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھیں جتنی چیزیں جتنی نید میری نفع کی ہے میں تو اس سوں گا میں اس کو مسیح کی خاطر کبھی نہیں چھوڑوں گا کبھی نہیں چھوڑوں گا مسیح کی خاطر میں میں ایک بڑی اچھی بائی ایک بیرے آپ نے اس لیے کی بات کروں گا میں یہاں سے کیا کوئی سیڈی بھی گلی میرے باس نے مجھے میسج کیا کہ میں آپ کو سیمل میسرڈے گاؤں گا میں آپ کو سیلڈی ٹرنس پر کروں گا پورا مہینہ گزر گیا اس کو ایک دو دفعہ میسج کیا کانٹرن کو اس نے بولا اوکی ٹوڈے ٹوڈے آل یوم آل یوم آل یوم اس دو دن پہلے تو آپ میرے سیلڈی مجھے نہیں ملی کیا پھر میں باس کو بولا کہ میرے سیلڈی مجھے میرا کیا سیلڈی مجھے ابھی در سیلڈے اس نے پھر اگرکہ لیکنی تھی میں جاؤں کانٹرن کو اکانٹرن مجھے سیلڈی مجھے آپ نے کیا اس کو بتایا میں نے کہا ڈیڑھ مینہ ہو گیا مجھے سیلڈی بھی ملی مجھے کہا پیسے ہوں کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے میرے بیسنی کرایا ہے یہ کہنے کا مطلب تھا کیا ہے لگنے کیا ہوں میں نے اپنے بائیس کو پانچ سو لیاں پکڑایا مجھے نہیں پتا پانچ سو تھا کتنا تھا میں نے پکڑایا میں نے کہا یہ واپسی کھلو میں نے جا کے کائٹ دے لی ہے یہ خدا کی گھر کے پیسے ہیں تو اس کو ہم سباروں نہیں دیں جا گیا ہم سے پاسپورٹ مانگا تو مجھے پدرہ سو لیاں پکڑا لیاں میں نے کہا میں پانچ سو بکڑایاں میں نے ان کو گلی دن مجھے نہیں آتا کہ میں نے کتنے بڑایاں مجھے یہ جات تھا میں نے تو بلاتے پانچ سو چرچ کے پیسے اس کو خرصوں ہی کرنا کہ میں جا کے چرچ میں دیں نہیں پورا مہینہ بیسٹ گزرا شادی پر بیسٹ گزرا اچھا کھایا پیا بچوں گزرا مزے سے رہا آگے میں نے کسی ایک بینک میں ایمیٹس کو یہ لکھا ہوں میرے بینک میرے اس میں کا وہ بینک سو یہ بھی میں نے لکھا کیوں مجھے فکر یہ کی بھاگ کی ہے کلیسیا کے جو میرے کلیسیا کے فکر ہے روز مجھے سکھاتی ہے میں وہاں میں چینس ہوتا تھا میں وہاں میں چینس ہوتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا نے جس کام کے لیے جو ابجیکٹیو مجھے لیا ہے جو آپ کو لیا ہے اس کے پیچھے کتنا بھاگ کی جب ہمارے آنکھیں خداون پر لگی ہیں تو خداون ہمارے روٹی پانی ہر چیز کا ذمہ دار خدا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہونا چاہیے میرے بہن بھائیو اس لیے ہمیں اس سارے پیشن کو کتنا بھلے سے گزارنا ہے اس کو ہمیں سمجھ ہونا چاہیے اور پھر لکھا ہے آٹھ نیاز میں بلکہ میں اپنے خداون یسو مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان ہم خداون یسو مسیح کی پہچان کو بڑی دور کی بات ہے ہم چرچ آنے کے لیے کتنا رلے کرتے ہیں خداون کو دینے کے لیے کتنا رلے کرتے ہیں میں آپ کو معذر سے بات آج دوں گا جیسے آپ کو سیمری ملے جو آپ نے دل میں کھر رہا ہے ایک خوبص دینے سے پہلے آپ اس کو فاہمگاگ سائٹ پر کیا کریں آپ اپنی برکت کو چیکھا لیں برکتہ آج سے آپ اپنی برکت کو اپنی برکت کو آف مون کر لیں سیمری ملتے سار جو دل میں آپ نے کھر رہا ہے دسوہ حصہ، باروہ حصہ، پنوہ حصہ، ایکوہ حصہ، پوائنٹ فائیوہ حصہ جو دل میں آپ نے کھر رہا ہے بیٹل بات یہ ہے آپ دسوائیں سارے کلام سے بتا لیں لیکن جو آپ نے کھر رہا ہے ایک خوبص دینے سے پہلے اس کو لفافی میں ڈال کے آپ ارن بھائی کو، روبر بھائی کو سب سے بیٹل جاتے ہیں اس کو اپنی برکت کو دیکھتے ہیں کس حد تک آپ کی زندگی میں خدا بڑے بڑے کام کرے گا سو اس بات کو جو چیزیں ہماری نقصان کی ہیں ہم سمجھتے ہمارا نقصان ہوگا خدا کبھی بھی ہمارا نقصان نہیں ہونے دیتا کبھی بھی خدا ہمیں پیچھے نہیں چھوڑتا وہ برکے بچے بھوکے ہو سکتے ہیں خدا منت کے طالب کسی نعمت سے فراموشت نہیں ہو سکتے خدا افراد کی بلکت بیتا ہے سیف اسلام کی خدا محلیہ کرتا ہے اس لیے ہمیں اس بات کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ ہم ان سب باتوں کو سمجھیں اور لکھا ہے تاکہ مسیح کو میں حاصل کروں مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں نامی آیت میں اس میں پایا جاؤں اور پہلے اسے سور رومر پی سب لکھتے ہیں اب جو مسیح یسوب میں ہیں ان پر سزادہ حکم ان پر سزادہ حکم تو جو مسیح یسوں میں نہیں ہیں ان پر سزادہ جو مسیح نہیں ہیں ان پر سزادہ حکم ان پر سزادہ حکم پہلے اسے سور کہتا ہے کہ میں اس میں پایا جاؤں اور آگے لکھا ہے نہ اپنی راست بازی کے سباب سے جو شریعت کی طرف سے ہے بلکہ راست بازی کے ساتھ جو مسیح یسو پر ایمان لانے کے سباب سے خدا کی طرف سے ایمان سے دلتی ہے اور ایمان کی طریق سنکلتی بات یہ ہے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا کہاں سے مسیح کے قرآن سے جب سنیں گے ایمان لائیں گے خدا اپنی اپنی قدرت سے ہمارے من کو ہمارے اندر کو صاف کر دے گا لاسٹ ویگ میں آئیون کی گھن پی گیا تو سسر سارا نے مجھے اپنا بات کہی اور میں اس کے لئے پورا کا دعا کیا اب میں انم آپ سے ہمبر اپنی پرس رکھا ہوں پلیس ٹائنسے جب سائے کریں آپ کو میں ایک بات پہنے میں دلتی ہے خدا کا خادم ہیں بڑا بھائیو آپ کا ٹائنسے جب سائے کریں پر انہوں نے مجھے جو بات کہیں آپ سنویں گے راپے چل کے یہ بیٹا این کا پوٹنی دیس ڈیویٹ تھا جب یہ ٹھیک ہو کے چرس میں آیا تو اس کے بعد علمانہ کے ڈاکٹرز نے ان کو کہا تھا یہ فریقل بیمار ہوتا یعنی مہینے بار بیمار ہو سکتا ہے دو مہینے بار بار ہو سکتا ہے ایسے بچے فریقل بیمار ہوتے ہیں کسی ایسی پرابلم میں جاتے ہیں ساتھ مہینے کا بچہ ہے ہٹا 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 یہ بچہ کچھ پرابلم نہیں ہے میں نے ان کو بتایا تھا میں نے کہا خدا من یہ سنوشیل ہے اس کو اس کا بائی پاس دیا تھا پورا پیٹ کا بائی پاس دیا تھا اندر کے سارے جس سسٹم جنا اس کو کسرے میں ڈالا تھا سب کچھ نیا دیا تھا ایسے بچے فریقل بیمار ہوتے ہیں یہ بچے اس کو کچھ نہیں ہوتا بچہ کیا ہے اب میں زندہ نہ رہا مسیح مجھ میں زندہ ہے اور اب جو مسیح یسو میں ہے ان پر بیماری پاس رہنی ہے بشت یہ کہ ہم مسیح میں رہیں ہم کس میں مسیح میں رہیں اس کی پہچان میں رہیں اس کو پاکے رہیں اس کے ساتھ وقت گزاریں اس کی حضوری میں وقت گزاریں اور اس کے نام کو جلال دینی کے لیے ہم کامی رہیں یہ بات پالوسل کہتا ہے کہ میں اس میں پایا جاؤں کیونکہ ایمان لانے کے وسیلہ سے جو خدا کی طرح سے ایمان ملتا ہے اس کے وسیلہ سے ہم قائم رہتے ہیں ہم اپنے طور پر قائم نہیں رہ سکتے ہم اپنے طور پر ایک سانس نہیں رہ سکتے ہم اپنے طور پر اپنے ایک بال کو صدیت اور اس کو گالا پیا نہیں کر سکتے سب کچھ خدا مند کے اختیامر بھی ہے خدا مند اپنے ایمان کی قدرت کے وسیلہ سے جو جھدہ خط ملکہ رہا ہے ایمان کی اس قدرت کے وسیلہ سے جو برزلوں کے ہاتھ ہم اس کے ساتھ پر ملی ہے اس کے لیے جاہاں فشانی کرتا ہے اور پھر آگے لکھا ہے دسویات میں میں اس کو اور اس کے جی اٹھنے کی قدرت اس کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت میرے بہن بھائیوں آج کسی مسیحی سے پوچھیں آج کون سے دن ہے تو کیا بولیں آخر میں کیا بولیں دکھوں کے دن لوڈوٹ دکھوں کے دن ہے میرے لیے خوشی کے لیے دن ہے آپ کے لیے خوشی کے دن ہے چرچ کے لیے خوشی کے دن ہے کیوں؟ اگر خداوند یسو مسیح ناصری ہماری خاتل مسلوق نہ ہوتے ہمیں ہر سال مسلوق ہونا پڑتا پتا ہے کیسے ایک بھتر لینا پڑتا ایک بیان لینا پڑتا جو میرے پاس کیسے ہو میں تو سچی بات رہاں تو کسی بات رہاں ہوتا ہوں سچی بات ہے نہ میری چیچن خواہ نہ میں بہر لیتا نہ میں کھائے لیتا نہ میں تربانی کرتا نیر ملک جانا کسی باتی ہوتے ہوں خداوند کا فضل اس کے جیوتے کی قدرت اس کی مسلوق خدرت کو جانے کہ مسیح خداوند میرے لیے میرے لیے سب کے لیے نہیں کہیں کہیں میرے لیے میری پرسون لائک کے لیے خداوند یسو مسیح مسلوق ہونا اور خداوند یسو مسیح اگر میں آپ کو پڑیس کی بات کروں تو خداوند یسو مسیح صرف اس آدم کے لیے مسلوق ہوئے تھے جس کے اس باب سے ناکروند دنیا میں آئی قرآن کی ناکرمانوں کا دنیا جو رہا ہے وہ چند رہا ہے خداوند یسو مسیح اس بڑے مقام کو کرنے کے لیے اس آدم کو بچانے کے لیے کیونکہ آدم کا مقام دیر روک ہے اس کو بچانے کے لیے خدا خداوند یسو سنیح پر چڑھیں مسلوق ہوئے دکھ سہے اور پھر کیسے دن مردوں میں کیونکہ پر خداوند یسو سنیح نے کہا آئے موت تیرا ڈھانت کہاں رہا اس کا بدل یہ موت نہیں ہے اب صرف کیا ہے انت جیون بلے انت جیون انت جیون کہا ہے انت جیون انت جیون انت جیون ایون لاسٹنگ لای ابنڈنٹ لای ابنڈنٹ بیسنگ تو پھر بھی ہاں لوت کی بیوی کی طرح مڑ مڑ کے پیچھے جاتے ہیں پھر سروم اور امورہ کی طرف جاتے ہیں پھر اس دردر میں بستے ہیں پھر ملائی سوننے کی طرح دردر میں جاتے ہیں ابھی باقشا لی ابھی سوٹے دمائے شروع کردی ابھی کیسر فورس ایک پر ہے پھر کوپی پینا شروع کردی شگر ہائی ہے چھپ چپا کے بیویز اٹاویاں کھانا شروع کردی واللہ what the hell یہ گئی اس لیے میرے بہن بھائیوں مسیح کی چی اٹھنے کی قدرت کو جان جانے کہ اگر خدا ہون جسرمسی نہ جھیتا لوگ ہمارے ملوں پر تماشے مارتے کہ سیسوں کی بات کرتے ہو جس نے باتا کیا تھا کہ میں اس مقدس کو ڈھا دوں گا اور تین دن میں ہوا نہ سکھ تین دن ہوا نہ اور خدا ہون جسرمسی نے سب کچھ کہا دکھایا اس بات کو پالو سسول کہتا ہے کہ میں اس قدرت کو جاننا چاہتا ہوں اب اس کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں کیسے تز کے خط میں آجے پلیس تیسرے باپ کی پانچ میں آئیت تو اس نے ہم کو کیا دی نجات دی کیا دی اس نے کیسے نجات دی سری پارک مسلوم ہوا مر گیا دکھن ہوا اس نے مدرمہ سے چیوٹھا اور اپنے مقدسان بریوں سے کہا جا میرے بھائیوں کو بتا کہ مجھے گریر میں ملوگا یہ بات آپ نے مجھے کہی اور پھر تیسر خط میں کیا لکھا ہوا ہے لکھا ہے کہ اس نے ہمیں نجات دی مگر راس بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پدائش کے غسل سے نئی پدائش کے غسل سے اور اس دور میں ہر دور میں ایک بڑی مخالفت ہے چرچ کے اندر لوگ بیپنیزم کی ایڈرٹ بیپنیزم بات کر رہا ہوں بڑے بیپنیزم خوش کی خوش والے بیپنیزم کی بات کر رہا ہوں اس کے لوگ پھر 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 ہیں میرا عزیز ایک پاسبانے میں بزرگ ہیں کہتے ہیں کہ میں بیپنیزم کو مانتا ہوں بچھو hếtے بچھو hếtے بٹیزم مانتا ہوں میں نے کہا کہ یہ تیرا دھانجہ تیرا پہتار ہوتی ہے یہے ایک ڈیڑھ سال hacemos اس کو بگوست مانین لے وہ کیسی میں دیتا ہوں اس کے پچھائی پاس پ数چھائیں سے بڑا پڑا بات کر سو اور اس کو مدرسلہ کی ضرست لاتا ہوں اور پاس دیکھو تاریخ کے حساب سے لوگوں کے حساب سے بہتری ضرورت ہیں یا خداون جس مسیح نے جو مدی تین بار پرنس والا رب نے کہا ہے کہ اسی طرح ساری راست بازی پورا کرنا منظر لیا ہے کیا رازم نہیں ہے پرنس مالینا؟ کیا مرنا رازم نہیں ہے؟ پرنس کہتا ہے کہ میں اس مرنے کی ہاتھ تک اس موت کی حالت کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے خداون جس مسیح مسلوب ہوئے میں اس حالت کو دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر موٹھنا چاہتا ہوں میں کی موٹھنا چاہتا ہوں میں اس کی درہ کام کرنا چاہتا ہوں یہ پرنس والا کی خواہش ہے اور یہ چیز وہ فرمیوں کی قریسیہ وہ لکھتا ہے کہ تم بھی ان ساری باتوں سے خبردار رہو اور آگے لکھا ہے اور روحلکس کے نیا بنانے کے وسیلہ سے ہم اپنی حیثیت میں اپنی عقل سے نائلی بن سکتے ہم اپنی حیثیت سے ورشب نہیں کر سکتے ہم اپنی حیثیت سے دعا نہیں کر سکتے جب تک پاک ہمیں انسیسٹ نہ کریں پاک ہمارے دن میں بات نہ ڈالے ہم کبھی اس طور پر برشب نہیں کر سکتے ساملی عورت جب تک خداون جسم سے اس کی باتیت نہیں تھی وہ اس کو کہہ دیں کہ میں اس کنے پہ جا کے پرستش کرتی ہوں اس بڑے بہار پہ جا کے پرستش کرتی ہوں خداون جسم سے کہا کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے خداون کی پرستش کرتے ہیں ایسی پرستش کا لیول ہمارے پاس ہونا چاہیے چود نیات میں آجے پریس کرامین کریں اس انام کو حاصل کرنے کے لیے کیا لکھا ہے دوڑا جاتا ہوں اس انام کو حاصل کروں جس جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح سو میں اوپر بھلایا ہے میرے بہن بھائیوں ہم جو چرچ یا ہم ایمانگار خداون کے پاس کیوں آتے ہیں دو طرح کی کیم ہوتی ہے کچھ لوگ موچ ذات کے لیے آتے ہیں کچھ لوگ روٹی پانی کے لیے آتے ہیں گھر میں غربت بہت ہے پربو کے پاس جائیں گے پربو سکھیں گے پربو پلیز روٹی پانی دے دے بچوں کو جاب دے دے بچوں کو یہ دے دے یہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے وہ کر دے سب چیزیں ہم مانگنے کے لیے آتے ہیں ایک روٹی ہوتا ہے ایک گروپ گواہی کے لیے آتا ہے ایک گروپ خداوند کی خدمت کے لیے آتا ہے ہم کس لوٹ میں شامل ہیں ہم کس چند سے خدا کے پاس آتے ہیں یہ بروپ اور ہے جو ڈڑھ کے مال ہے خدا کے پاس آتا ہے اگر میں نے خدا کی عبادت نہ کی تو بے بی آئی بی سکھ میرے بچے کو چھوڑے گا جیسے سکیور ہوتی ہیں ایک بڑا کام ہے خداوند کے پاس آنے کے لیے صرف یہ سوچیں وہ میرا باپ ہے میں اس کا میٹھ آنے ہوں میں کلام سے ثابت کروں گا ماتھی کی جید انیس باپ کی مالکی ماتھی کی جید انیس باپ یہاں پارے ہیں شاگردوں نے اپنے آقا اپنے استاد سے پوچھا تیرے پیچھے آنے کا فائدہ کی یہ فائدے کے لیے آتے ہیں ہم فائدہ ملے گا تو آئیں گے نئی فائدہ تو نہیں آئیں گے فائدہ فی فائدہ ماں بھی رو رو بھرنا فائدہ فی فائدہ ماں بھی بھرنا یہ بات شاگردوں نے بھی کہی تھی اب پڑے تیس انیس باپ کی ستائیس آیت سے اس پر پترس نے جواب میں کہا دے ہم سب کچھ چھوڑ چھار کے تیرے پیچھے خوالیے ہیں پس ہم کو کیا ملے گا یہ صرف سیمول دی بات نہیں ہے تب بھی یہی بات تھی پترس یہ ہونا سارے پوچھ رہے ہیں خداون سب کو چھوڑ دیا تو نے کام جال چھوڑ دیں جال چھوڑ دیا سگرڑ چھوڑ دے سگرڑ چھوڑ دی ڈالو چھوڑ دے ڈالو چھوڑ دیا نیر چھوڑ دے کمبل چھوڑ دے سب کچھ میں نے چھوڑ دیا اب تیرے پیچھے آنے کا فائدہ ہم سوچتے ہیں خداون کے پیچھے آئے ہیں سیلری ابھی پانچ ہزار ریال ہے تھک سے پچاس ہو جائے گی چھوڑا سا گھر ہے گنگرہ مل جائے گا چھوڑی سی چھوڑا سا روحیس میں جاب ہے بڑا مدیر کمپنی کا پورا ممالک بن جاؤں گا ایمٹی ایس مند سکتا ہوں یہ شرگر پوچھ رہے ہیں تیرے پیچھے آنے کا فائدہ اس فائدہ کیا کام آئے گا خداون جسرم سینے کہاں میں تم سے سچ کہتا ہوں جب ابن آدم اب نئی پدائش میں اپنے جلال اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تم جو میرے پیچھے ہول یہ ہو بارہ تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ بارہ قبیلوں کا یہ ویل بی آن چیف جسٹس سپریم کورٹ کا جیسے چیف جسٹس ہوتا ہے اس طرف پوزیشن ہے کیا جا فائدہ یہ ہے کیا ملے گا اختیار انصاف کرنے کا انصاف کرنے کا اگلی بات اس زمین پر نجات زمین پر نجات ملے گی اور آخر میں ہمیشہ کی زندگی کا مبادہ ہمیشہ کی زندگی کا مبادہ یعنی اختیار نہیں ملا ہے زندگی بھی ملی ہے نجات بھی ملی ہے مخلص بھی ملی ہے سب کچھ ملا ہے کیسے جیسے نامے باپ کو کر جائے پڑھنا اگلی باپ نے چار لوگ مفلوس کو خدا مجھے سکسے کے بات میں کہتے ہیں کس لیے وہ بھی پائی اسیم طرح سوچ رہا ہوں ہمیں ایس مفلوس جو کھاڑ رہا ہاں اے بازے شفاہ میری بھجے گھلے گا لیکن خدا کا پلین سنیں خدا کا پلین انٹائیلی ڈیفرنٹ تھا انٹائیلی ڈیفرنٹ تھا خدا ہمیشہ مسئی نے اس کی بیماری پر لگاہی نہیں تھی بیماری کی وجہ پر لگاہ کی ہے بیماری کی وجہ پر لگاہ کی ہے اور اس مفلوس سے کہا جا بیٹا تیرے گناہ مواف ہوئے اور جب بیماری ہے شیر بیماری کوئی چیز نہیں ہے بیماری کوئی چیز نہیں ہے گناہ کو چھوڑا بھر چل جاتی ہے حسنانی باپ نے مقلوچ کو جیسے خدا مجسوس بھی کہا جا تیرے گناہ مواف ہوئے گناہ بھی گئے بیماری بھی گئی فرن پلس ون بونس ملتا ہمیں دوالا دوزو کی شاپی کرو پیجاس کار گفت ملے گا اور وہاں پر پیجاس کار گفت ملے گا دوزو کی شاپی کرو چار سو ملے گا گوبر پوشن کی بردت پیلتی ہے اس لیے میرے بہن بھائیو نجات مخلصی شفاہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہونا یہ خدا مند یسر مسیح کی طرف سے بونس ملتا ہے اس لیے جگہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں خدا مند کے پاس آتے ہیں مت سمجھے ہم کسی پریشانی میں ہیں دکھ میں ہیں مسئیبت میں ہیں اس کو چھوڑ کر صرف خدا مند کے پاس آ کر آجزی فروتنی سے اس کے سامنے جھکے رہیں خدا مند آپ کے لیے اور میرے لیے ایک بڑا کام کرے گا آخری بات کروں گا اب اس انعام کو پالو سسول نے جو نشان اس کو ملا ہے میں نے وہاں پہ دو بات یہاں پہ لکھی ہیں اس کا پہلا کام ہے گواہی دینا کیا کام ہے گواہی دینا دوسرا کام اس کا ہے پریچ کرنا پریچ کرنا منادی کرنا بتانا کس کے بالے میں خدا مند جسو وسی کو ملنے سے پہلے اس کا فضل تھا میں گملیل کا شکل تھوں سنیں بہت سے خدا مند جسو مسیح کی ملاقات سے پہلے اس کا انٹرڈکشن تھا کہ میں گملیل کا شکل تھوں خدا مند جسو مسیح کو ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں خدا مند جسو مسیح کا خادم کس پر خدا مند جسو مسیح کا خادم اپنا خادم نہیں ملنے کے بعد خدا مند جسو مسیح کی میں جس کو خادم نہیں ہوں میں خدا من جیسے اس کا خادم ہوں اور اس اس گیئے پر شکیہ کریں یہ خدا من کا خادم ہے یہ خدا من کا بندہ ہے اور وہ لکھتا ہے اپنے پہلے بار پہلے آرد میں میں مسیح کا بندہ اور اس کے ایک انگیز اس کا ترجمہ ہے باؤنڈن باؤنس آرین بندہ ہوا قدیروں سے بندہ ہوا شخص رویہ پر قارب کرتا ہے کہ میں خدا من کا خادم ہوں یہ اس کی دواہی ہے یہ اس کا گول ہے یہ اس کی اچیومنٹ ہے اور یہ اس بات کے لیے اس کو پریچ کرتا ہے سب کے پاس جاتا ہے سب کو بتاتا ہے کہ میں اس نشان کے لیے گوڑا ہوا چاہتا ہوں ہمارا کیا نشان ہے ہماری کیا سوچ ہے ہم کس کے کس کے لیے دوڑے ہیں کہاں جا رہی ہیں یہاں اس اندھے کی طرح میں بھی انتا ہوں کرتے ہیں ہم دونوں جا رہے ہیں اور بلدیوہ لائے گا ہمیں نکار دے گا کہاں ڈال دے گا پھر وہ یا کرتا ہے کہ دونوں کو کیا جیند ہے کیا دول ہے کیا ہمیں ضرور ہے خدا من یسو مسیح بہت جلدی آنے والے ہیں بہت جلدی روایات سے نکل کیگنا جو اوبچیکٹو جو کام جس کام کے لیے خلاوان نے entrenہ کین بھولایا ہے جنBS دین میں کر رات کرنا ہے جن بھی دین میں کر دیں اندھیر میں چلے روشنی میں چلتے ہیں وہ تھاکر نہیں کھاتے اندھیر میں چلتے ہیں وہ گا جاتے ہیں اس لیے روشنی میں چلتے دنیا کا نور خداوق یسوا وسیح ہے اس نے شان کو پانی کے لیے جس کے لیے خدا انجسوس مسیح نے بلایا ہے اس کے لیے انعام ہے اس کے لیے برکت ہے اس کے لیے خدا کی طرف سے قدرت ہے اور پھر بیس یاد بکا ہے کیونکہ ہمارا وطن آسمان پر ہے کہاں پر اس لیے خدا میں سن سے لیے کہا زمین پر پیسے جمعنا کرو زمین پر روپیا پیسے جمعنا کرو کیا ہوتا ہے زانگلہ بجاتا ہے اور پھر چور چلا جاتے ہیں کیمرے لیدانے پڑتے ہیں کیمروں کو واچ کرنا پڑتا ہے نید ریسرک کرنے پڑتی ہیں تو اچھا تریقہ یہ ہے جو خدا منت کا ہے وہ خدا منت کو دیتے جاؤ سکون سے سو اگر ہم خدا منت کو نہیں دیتے نہ ٹائم نہ رویہ پیسہ نہ اپنی زندگی تو پھر ہمیں خوف رہتا ہے پھر کیمرے لے مانے پڑتے ہیں واش کرنا پڑتا ہے اور پھر پچھوڑ آتا ہے کھاڑے جب تھی آتا کٹ جو ہے پھڑا اور کٹ وہ مار بھی جاتا ہے دورتی میں جاتا ہے لیکن کہ اب اس کا گام کیا ہے مارنا خلا کرنا خداون یسو مسیح اس لیے آئے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کس کر سنوے سو میرے بہن بھائیو نشان کی طرف دوڑنا ہے بے نشان نہیں جانا نشان کی طرف پھر ہمیں ایک زندگی کا تاج ملے گا جو خداون نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے دیا کیا ہوا ہے خداون آپ کو مجھے اسلام کے وسیقہ سے کس کرتی برکت دیں کوئی بھی شخص بھاگا جلدی آجیں ہم دعا کریں گے آج کے کلام کے لیے آج کی برکت کے لیے کوئی بھی شخص جلدی سے آئے پریز